پہلے جو ہے تو بہت زیادہ فرق ہوتا تھا سندھ اور پنجاب کے موسم میں سندھ میں جو ہے تو سیزن تقریباً ایسے سامج لے کے جنوری سے لے کر اسٹارٹ ہو جاتا تھا فروری پندرہ فروری کے بعد تو دھڑا دھر تیتر اسٹارٹ ہو جاتے تھے اور مارچ میں جو ہے تیتر یہاں پر جو ہے تو گرمی بھی زیادہ ہو جاتی تھی اچھی خاصی گرمی ہو جاتی تھی اور گندم کے فصل وغیرہ بھی نکلنا اسٹارٹ ہو جاتے تھے اور تیتر دھڑا دھڑ بولتے تھے اب جو ہے تو کافی زیادہ فرق ہو گیا ہے بہرالو اسے بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹے سی گزرشے کے ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں پھر جو ہے تو آپ لائک وغیرہ نہیں کرتے یا پوری ویڈیو نہیں دیکھتے کل بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں میں نے پنجروں کی ویڈیو بنائی اور میں نے اسی میں بھائی ساجد کا نمبر دیا تو اصل میں ہوا کیا پھر بھی کافی دوست جو اسے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی کمیٹ میں آپ چیک کر لیں تھے کہ ساجد بھائی کا نمبر کیا ہے یار نمبر بتائیں یار آپ ویڈیو کو جب تک کمپلیٹ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ کہتے آئے گی کہ میں بتایا کیا ہے میں نے نمبر دیا یا نہیں دیا تو اسی وجہ سے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں تو اصل میں اس وقت کافی زیادہ موسم کی چینجنگ ہو گئی ہے موسم بلکل خراب ہو گئے پاکستان کے اندر جو اسو حالات اور موسم کافی خرابے اور تیتر جو اسو اس وقت بھی میرے ایج تقریباً یہ دھمجھ لیں اپریل آنے والا ہے مارچ کی پچیس چھبیس تاری کے آج پر میرے تیتر جو اسو اندر کمرے میں دھاپے پڑے ان کے اوپر جو اسو میں نے کمپل دے کر رکھ دیا ہے تو اس وقت جو موسم خرابے ہوا چل رہی ہیں اس وقت بیمریوں کا موسم پہلے سے نہیں ہوتا تھا موسم کا پتہ نہیں کیوں موسم پاکستان کے چینج ہو گئے موسم جو اسو اوورال خراب ہو گئے اس وقت انسان جانور پرندے ہر چیز جو ہے اسو بیمر ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ اسپتالے بھی بھری ہوئی ہیں اور تیتروں میں کیا ہوا ہے کافی دوست بتا رہے ہیں مجھے میں نے واتس ایپ کے اوپر بھی کمیل میں کافی دوستوں کے تیتروں کو کیا ہوا ہے کہ زکام ہو گیا ہے اور گلہ خراب آواز پتلی یا سیٹھی آواز کر جاتے ہیں یا کافی تیتر جو اس وقت کریز کر رہے ہیں یا زکام کی شکایتیں اور اس وقت جو ہے ان ہواوں کی چینجنگ کی وجہ سے اور موسم کی خرابی کی وجہ سے تیتروں میں لکوا فالج اور کافی زیادہ بیمر آ جاتی ہے جس کی وجہ بنات پر تیتر جو ہے سو سیزن آپ کی نہیں نکلیں گے اور تیتر خراب ہو جائیں گے آپ کا شوق جو ہے سو مزے کا نہیں ہوگا اگر آپ نے ان چیزوں کو ان باتوں کو اگنور کیا اسکپ کر دیا اور آپ نے صحیح طریقے تھے انفرمیشن نہیں سنی دو یہ جب تک بارشے وغیرہ چل رہی ہیں ہوا چل رہی ہیں ابھی بھی میں نہا کے نکلا ہوں تو مجھے ایسی سردی ہو رہی تھی جیسے کہ جنوری ہے یا صبح کو جرسی جیکٹ کے بگر گزر نہیں ہوتا دن میں بھی موٹسیکل پر چڑھیں ایک دو بجے بھی تو سردی محسوس ہوتی ہے تو ایسی موسم میں اور ایسی ہوا میں تیتر کو کبھی بھی نہیں نکلیں پھر جو تیتر کریز میں آ جانگے تیتر کو زکام لگ جائے گا پھر آپ پریشان ہوں گے تیتروں کو کچھ دنی جو ہے سو دھاپ کر رکھے جب تک موسم برابر نہیں ہو جاتا گرمی نہیں پڑ جاتی تب تک تیتروں کو دھاپ کر رکھے کریز میں آگئے تو بھی آپ کا سیزن خراب اگر تیتر کو زکام وغیرہ لگیا تو ابھی جو سو پریشانی بن جاتی کافی تیتر جو دوستوں کے مر بھی گئے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ چھوٹی سی ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں تیتروں کو فیلال ہوا وغیرہ سے بچائیں اور ایڈوانس کے طور پر میں آپ کو ایک دو دوائیاں بتاتا ہوں وہ آپ نے پیرا پر اپنے پرندوں پر یوز کرنی ہے تھوڑی جائے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے تو آپ کے تیتر کافی بہتر رہیں گے اس وقت آپ نے کرنا کیا ہے کہ میں آپ کو دو تین جو کیپسول بتا رہا ہوں لنکو سین کیپسول تیرہ ماشن یا کی ویبرا ماشن یہ جو تین میں نے کیپسول آپ کو بتائیں یہ آپ لکھ لیں ویبرا ماشن تیرہ ماشن یا لنکو سین یہ بہت اچھی دوائیاں ہیں اچھی کیپسولیں یہ آپ لاکر رکھ دیں ان میں سے جو بھی ملے دو دو ایک ایک دو دو جو سو لے کر رکھ دیں جس وقت آپ ڈال بھوکتے یا کہ اسی میں ڈال دیں ادھا کیپسول تیتر کے حساب سے اور اپنی ڈال کے حساب سے جو آپ اس کو دیتے ہیں اسی میں ڈال کر دیں جب تیتر کو ڈال دھو کر دیں تو وہ ہی ڈالیں انشاءاللہ تالا آپ کی تیتر کو زکم نہیں ہوگا اگر ایسے نہیں کرتے ڈال کے اوپر بھی چھڑک کر دیں گے تو ان کا جو اس کو گلہ وغیرہ صاف رہے گا ان کو زکم نہیں ہوگا یا کہ جو یہ کیپسولیں کوئی بھی تینوں کیپسولوں میں سے کوئی بھی کیپسولیں حساب ضرورت تیتر کے کولی میں پانی کے ساتھ ملا کر دیں گے تو بھی تیتر کا جو مادہ وغیرہ بھی صاف رہے گا تیتر کو کوئی بھی موسمی بیماری نہیں لگے گی تیتر کھا مکہ آپ کے بیمار نہیں ہوں گے پھر آپ کا سیزن بھی خراب نہیں ہوگا نہیں آپ کو بعد میں پشتانا یا رونا پڑے گا پریشانی سے بچنے کے لیے یہ تھوڑی جی ٹرپس این ٹرکس فالو کر لیا کریں تیتروں کو ہوا سے بچائیں تھوڑا جا تیتروں کو دھیان رکھیں موسم کے حساب سے تیتروں کو دھیان میں رکھیں تا کہ تیتر آپ کے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے تقریبا جو اسو سیزن بھی یعنی سندھ اور پنجاب میں برابر جو اسو تقریبا میرے خیال کے مطابق اپریل میں جا کر ہوگا باقی یہ دو تین مہینے چار مہینے جو سکون کے ساتھ کوئی اچھا شہو کر سکیں گے باقی جیسے حالات چل رہے ہیں فیلال تک تو سیزن کا کوئی بھی اور تیتروں کی بلنے کا کوئی سسٹم صحیح سے نہیں لگ رہا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکس فار واشکم با چینل اللہ